انسان کے کامیابی کے سب سے بڑے دشمن نیگٹیو ایموشنز ہے جس کو منپی جذبات ہم کہتے ہیں جس انسان کے اندر نیگٹیو ایموشنز زیادہ ہوں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ ہمارے کامیابی کو بھی ناکامی میں بدل دیتی ہے بلکہ ہمارے چین اور سکون کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور یہ اب سے نہیں یہ اس وقت سے ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے آپ دیکھیں بابا آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے حابیل اور قابل کے درمیان لڑائی کس بات بھی ہوئی اسی نیگٹیو ایموشنز کی وجہ سے ہوئی تو اس وقت سے یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے جب تک ہم اپنے نیگٹیو ایموشنز کو پازیٹیو ایموشنز میں تبدیل نہیں کر پائیں گے ہم کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے کامیاب دلنے کی قلعہ گول سٹنگ کیوں ضروری ہے دیکھو میرے پیارے بیٹے کچھ لوگ اس کو تو گول سٹنگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ویژن کہتے ہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اپنے لئے ایک منزل متعین کرنا اب یہ کیوں ضروری ہے سکسسفل لائف کیلئے یہ اس لئے ضروری ہے جب آپ اپنے لئے گول سٹ کرتے ہیں یعنی ویژن بناتے ہیں پھر اس ویژن کو ایچیو کرنے کیلئے پلینز بناتے ہیں تو آپ کے اندر اپنے منزل کو ایچیو کرنے کی موٹیویشن اور جستجو پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طرح آپ کی زندگی میں فوکس آ جاتا ہے تو اس لئے سکسسفل لائف کیلئے گول سٹ کرنا یا اپنے لئے کلیر ویژن بنانا یہ انتہائی ضروری ہے میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جتنی بھی سکسسفل لوگ ہیں اور انسکسسفل لوگ ہیں ان دونوں کے مائنڈ سٹ میں صرف ایک ہی فرق ہے اور وہ یہ کہ سکسسفل لوگ اپنے لئے ویژن بناتے ہیں گول سٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے پلینز بناتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور انسکسسفل لوگ اگرچہ ان کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہوتے ہیں کبھی کبھی سکلز اور صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ اپنے لئے گول سٹ نہیں کرتے یعنی ویژن نہیں بناتے اور اس کے مطابق پلینز نہیں بناتے یا کبھی کبھی گول سٹ کر لیتے ہیں پلینز بناتے ہیں لیکن اس کے مطابق پھر زندگی نہیں گزارتے تو اسی وجہ سے وہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں دیکھو میرے پیارے بیٹے میں تو آپ کو صرف گائیڈ کر سکتا ہوں سٹیپس بتا سکتا ہوں جو آپ کو گول سٹنگ میں ہیلپ کریں گے اور ان سٹیپس میں سے پہلا سٹیپ جو ہے انلاک یور پوٹینشل یعنی آپ کے اندر جو صلاحیت ہے جو سکلز ہے اس کو ڈونڈو اور اس کنسپٹ کو میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا اگر آپ ایک کبوتر کو اپنے گونسلے سے اٹھائیں اور اس کو پنجرے میں بن کر دیں اس کے بعد اس کو ڈبے میں کور کر دیں اور اپنے گونسلے سے دور جا کر اس کو آزاد کر دیں تو پہلا کام وہ کبوتر کیا کرے گا وہ آسمان کی طرف اڑے گا اور دور جا کے آسمان سے زمین کی طرف دیکھے گا کہ میرا گونسلہ کہاں پہ ہے اور کچھ ہی ٹائم میں اس کو اپنا گونسلہ ضرور ملے گا نظر آئے گا اور سیدھا وہ اپنے گونسلے پہ پہنچ جائے گا تو اسی طرح آپ اپنے اندر جانک لیں دیکھ لیں کہ آپ کے اندر کون کون سے پوٹنشلز ہے کون کون سے صلاحیت سے ہے ان صلاحیتوں کو آپ باہر نکالے اور اس پہ کام کریں اس کو ہم کہتے ہیں انلاک یور پوٹنشلز دیکھو میرے پیارے بیٹے جب ایک کبوتر کے اندر اپنے گونسلے یعنی منزل کو پانی کی صلاحیت موجود ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر ہم اپنے پوٹنشلز کو ایکسپلور کرے اور اس پہ محنت کرے تو ضرور اپنے منزل کو پا سکیں گے اور اس کنسپٹ کو ہم کہتے ہیں انلاک یور پوٹنشلز سٹینفورڈ یونورسٹی کے سٹیڈی کے مطابق عام لوگ اپنے دماغ کا دو فیصد استعمال کرتے ہیں اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ایورج جو لوگ ہیں وہ اپنے سکسس پانی کیلئے اپنے برین کا دو فیصد استعمال کرتے ہیں لیکن جو سکسسفل لوگ ہوتے ہیں اور ایکسٹر آرڈینری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے برین کا اس سے کہیں زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لئے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے اندر یہ پوٹنشل اور صلاحیت موجود ہے کہ آپ منتلی دو کتابیں آرام سے پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ موبائل سوشل میڈیا اور دوسری چیزوں میں زیادہ مصروف رہتے ہیں اور ٹائم نہیں نکال پاتے پڑھنے کیلئے تو اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے کہ آپ نے گولز سٹ نہیں کیا اور یہ اسی وجہ سے کہ آپ کو اپنی صلاحیت کا ادراک نہیں ہے تو اسی وجہ سے آپ بکس نہیں پڑھ پاتے اور دوسری چیزوں میں آپ پس جاتے ہیں تو زندگی میں اس لئے ہم اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں پیارے پیارے بیٹے سکسسپل لائپ کیلئے جو دوسرا اہم سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپٹ در ریسپونسیبیلیٹی کہ جو ذمہ داری ہے اس کو قبول کر لو اس کنسپٹ کو ہم اس مثال سے واضح کر سکتے ہیں کہ حالی دنوں میں کرونا آیا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیرزگار ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سکول کی ٹیچرز بی بیرزگار ہو گئے تھے تو پھر ان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ ریسپونسیبیلیٹی خود قبول کرتے ہیں اور دوسری لوگ یہ ہے کہ وہ ریسپونسیبیلیٹی خود قبول نہیں کرتے بلکہ دوسری لوگوں کو بلیم کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک قسم کے لوگ یہ ہوں گے وہ سارا ملبع سکول انتظامیہ اور حکومت پہ ڈال لیتے ہیں دوسری قسم کے لوگ یہ ہوں گے کہ وہ سکول انتظامیہ اور حکومت پہ ساری رسپانسیبیلٹی ڈالنے کے بجائے وہ یہ رسپانسیبیلٹی خود بھی قبول کر لیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے لیے ایک ٹیس تھا کل یہ لوگ ہمیں ویسی بھی تو نکال سکتے ہیں اور ہماری سیلری بند کرا سکتے ہیں تو کیوں نہ اپنی رسپانسیبیلٹی خود قبول کرے اور اپنے اندر آن لائن ٹیچنگ کے صلاحیت پیدا کرے اور سوات کے بجائے پوری دنیا کے سٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کر دے تو دیکھو وہ لوگ جنہوں نے رسپانسیبیلٹی قبول کی انہوں نے اپنے اندر سکلز پیدا کی اور آج وہ پوری دنیا کے سٹوڈنٹس کو پڑھانے کے قابل ہو چکے ہیں اور شاید ان کو اب نوکری کی ضرورت بھی نہیں ہوں گی وہ اتنے پیسے کما رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زندگی میں مشکلات آ جائے پرابلمز آ جائے اور ان مشکلات کا سارا ملبہ ہم دوسروں پہ ڈال دے گورنمنٹ پہ ڈال دے یا خود رسپانسیبیلٹی قبول نہ کرے تو ہمارے اندر کبھی بھی ڈیولپمنٹ اور سکسز ایچیو کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوں گی دیکھو میرے پیارے بیٹھے انسان کے کامیابی کے سب سے بڑے دشمن نیگٹیو ایموشنز ہیں جس کو منپی جذبات ہم کہتے ہیں جس انسان کے اندر نیگٹیو ایموشنز زیادہ ہوں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ ہمارے کامیابی کو بھی ناکامی میں بدل دیتی ہے بلکہ ہمارے چین اور سکون کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور یہ اب سے نہیں یہ اس وقت سے ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے آپ دیکھیں بابا آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے حابیل اور قابل کے درمیان لڑائی کس بات بھی ہوئی اسی نیگٹیو ایموشنز کی وجہ سے ہوئی تو اس وقت سے یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے جب تک ہم اپنے نیگٹیو ایموشنز کو پازیٹیو ایموشنز میں تبدیل نہیں کر پائیں گے ہم کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہم نیگٹیو ایموشنز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھو میرے پیارے بیٹے نیگٹیو ایموشنز یعنی منپی جذبات کو کنٹرول کرنی کیلئے آپ کو چار کام کرنے ہوں گے پہلا کام یہ کہ اپنے نیگٹیو ایموشنز کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دو یعنی اس طرح کہنا کہ مجھے معمولی معمولی غلطیوں پر غصہ آتا ہے تو یہ نیگٹیو ایموشنز ہے بلکہ اگر کوئی غلطی کرے اور آپ کو نیگٹیو ایموشنز آ جائے تو آپ اس طرح سوچے کہ میں غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوں کیونکہ انسان غلطی کا پتلہ ہے اور انہی لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ایموشنز کو پوزیٹیو ایموشنز میں کنورٹ کر لیا تو اسی طرح آپ نیگٹیو ایموشنز کو پوزیٹیو ایموشنز میں کنورٹ کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی بیوی کچھن میں برثن دو رہی ہیں اور اس کے ہاتھ سے آپ کا ایک خوبصورت اور پیارا سا مگ گر کر ٹوٹ گیا تو لازمی بات ہے آپ کو غصہ آئے گا کیونکہ وہ بہت پیارا سا مگ تھا آپ کا تو آپ اس وقت یہ سوچیں کہ دیکھو یہ بیچاری صبح سے لے کے شام تک کچھن میں کانا بھی پکاتی ہے میرے لیے ناشتہ بھی تیار کرتی ہے کپڑی بھی دوتی ہے اور بہت سارے کام کرتے ہیں تو اگر ایک مگ ٹوٹ گیا تو کیا ہوا اور لے کے آئیں گے اور آپ اس وقت اگر بیوی کو یہ گہ دے کہ دیکھو بیگم صاحبہ کوئی پرابلم نہیں آپ نے تو قصدن نہیں گرایا بلکہ غلطی سے ٹوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے تعلقات بھی نہیں ٹوٹیں گے اور آپ کے نیگٹو ایموشنز پازیٹو ایموشنز میں کنورٹ ہو جائیں گے سر تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بیوی سے ڈرتا ہے اور بے غیرت ہے دیکھو میرے پیارے بیٹے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دو ہمارے لیے ترول مرل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ پوری انسانیت میں سکسیسفل انسان تھے سکسیسفل لیڈر تھے سکسیسفل خاون تھے اب ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لے انہوں نے کبھی بیوی کو ڈھانٹا ہے بیوی کو مارا ہے نہیں تو ہم اپنے رول مادل کو فالو کریں گے نکے لوگوں کے باتوں میں آئیں گے لوگ کیا کہیں گے ہم ان کی پرواب بالکل نہیں کرتے اور نیگٹو ایموشنز کو کنٹرول کرنے کیلئے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے غصے کو ریشنلائز کرنا چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کے لئے دلیل ڈونڈنا مثال کے طور پر اس طرح کہنا کہ مجھے اس لئے غصہ آیا کہ میں نے کئی دفعہ اس بندے کو سمجھایا تھا اور بار بار سمجھانے کے بوجود انہوں نے یہ غلطی کی اس لئے مجھے غصہ آیا یہ بات صحیح نہیں ہے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا اور وہ دوبارہ وہ غلطی کرتے ہیں پھر وہ آپ سمجھاتے ہیں پھر وہ غلطی کرتے ہیں اور آپ کو غصہ آتا ہے کہ دیکھو اس بچے کو میں نے سمجھایا بھی تھا بار بار سمجھایا تھا اور پھر اس نے یہ غلطی کی اس لئے مجھے غصہ آیا یعنی یہ دلیل بنانا کہ مجھے غصہ اس لئے آیا تھا کہ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اس نے یہ غلطی کی تو میرے خیال سے یہ بات صحیح نہیں ہے وجہ یہ اس لئے جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچہ ہے تو بچہ تو نہ سمجھ ہوتا ہے اور نہ سمجھ لوگوں سے ہی بار بار غلطیہ ہوتی ہے تو جب آپ اس کو ایک دفعہ بچہ مان لیتے ہیں تو پھر اس کو بھی مان لینا چاہیے کہ وہ نہ سمجھ داری میں بار بار ہی غلطیہ کریں گے تو اس لئے غصے کا حق نہیں بنتا اور ہم بچے کو جب سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اپنی طرح سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ہم سے بیس تیس سال کم عمر کم فہم اور کم تجربہ رکھنے والا ہوتا ہے اور ہم اس کو اپنے لیول کا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم سے کتنے غلطیاں ہوتی ہیں اگر ہمیں کوئی سمجھائے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اور وہ ہمیں ڈانٹے ہمیں غصہ کرے تو ہم کیا فیل کر رہے ہوں گے تو اسی طرح بچہ تو یہ سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا کہ یہ اس کی غلطی ہے بلکہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بابا ہمیں تنگ کر رہا ہے اور ہمیں انجائے کرنے نہیں دیتا کیونکہ وہ نہ سمجھ ہوتا ہے بیٹا نگٹیو ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ لوگ کیا کہیں گے نہ کٹ جائے گی جب ہم اس طرح نہیں سوچتے تو ہمارے نگٹیو ایموشنز خود بہت کم ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ بسا اوقات ہم لوگ کیا کہیں گے نہ کٹ جائے گی اس کی وجہ سی بھی بہت سارے غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب کی انکم کم ہے اور آپ کے دوست کے والد صاحب کی انکم زیادہ ہے تو وہ اچھے اچھے نئے نئے کپڑے خریدتا ہے اور آپ اچھے کپڑے نہیں خرید سکتے تو آپ کے دل میں آئے کہ دیکھو میرا ابو میری لئے اچھے کپڑے نہیں خریدتا تو یہ نگٹیو ایموشنز ہے لیکن اگر آپ پوزیٹیو ایموشنز کو سوچیں کہ دیکھو ہمارے ابو کی آمدنی کم ہے وہ گھر کا کرایا دے دے پڑائی کا خرجہ اٹھائے دوائی کا خرجہ اٹھائے کہ مجھے نئے اور اچھے کپڑے لا کے دے دے جب آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کے نگٹیو ایموشنز ختم ہو جائیں گے اور پوزیٹیو ایموشن بڑھ جائیں گے تو پھر آپ انفیریٹی کمپلکس میں نہیں رہیں گے اور آپ اس طرح فیل نہیں کر رہے ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے بلکہ آپ کے اندر خود اعتمادی ہوں گے کہ آپ کے والد صاحب کم آمدنی میں بھی آپ کو پڑھاتا بھی ہے اور آپ کی ضروریات بھی پوری کرواتا ہے تو آپ کے اندر ایک تو شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی اور دوسری خود اعتمادی پیدا ہوگی نگٹیو ایموشنز ختم ہو جائیں گے نگٹیو ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قسمت کو بلیم کرنا چھوڑ دے کبھی کبھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو محنت کرتی نہیں ہے اس کیلئے پلیننگ کرتی نہیں ہے اور جب ناکام ہو جاتے ہیں تو سارا ملبہ قسمت پہ ڈال لیتے ہیں یہ نگٹیو ایموشنز ہیں مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کیلئے وقت نہیں نکالتے ہیں اور صرف ان کو اچھی سکول میں داخلہ دلواتے ہیں کہ چلو جا کے وہاں ٹیچر ان کو سلیبس پڑھا کے ان کی تربیت کریں گے تو میرے خیال میں یہ ہماری کم فہمی ہے پیسہ اور یہ چیز کمائیں گے تو کل اگر وہ بچے بگڑ جائے اور یہ ہم کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنی زمداری پوری کی تھی اچھی سکول میں داخلہ دلوایا ان کے لئے گھر بنایا ان کے لئے جو بھی چیزی چاہیئے تھی وہ ہم نے پروائیڈ کی اگر وہ بگڑ گیا تو یہ تو ان کی قسمت تھی اس میں ہمارا کیا ہے تو میرے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے کیوں کہ میرے نالیس کے مطابق سکول کالوج اور یونیورسٹی کے کریکلم میں اچھے انسان بننے کے میٹرز اور سبجکٹس نہ ہونے کے برابر ہے تو کیسے صرف کالوج اور سکول یونیورسٹی پڑھانے سے ایک انسان اچھا انسان بن پائے گا تو میرے پیارے بیٹے سکول کالوج اور یونیورسٹی بھی اگر انسان کی اچھی تربیت نہ کریں اور ہم بھی اپنے بچوں کے لئے ٹائم نہ نکالے کل وہ جب بگڑ جائے تو ہم سارا ملبع کیا قسمت پہ ڈالیں گے یہ بات صحیح نہیں ہے عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کر تقدیر کا بہانہ آپ میرے بانجے ہیں میں آپ کے ساتھ کتنا محنت کرتا ہوں کتنا پیار کرتا ہوں جو جو غلطیاں ہوتے ہیں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ اس لیے کہ آپ اچھے انسان بن کے انسانیت کی خدمت کریں تو انشاءاللہ جب ہم لوگوں سے اتنا محبت کریں گے اپنے بچوں سے اتنا محبت تو اسی طرح جب ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے ان کی تربیت کریں گے ان سے محبت کریں گے تو تب جا کے وہ اچھے انسان بن کے باقی انسانیت کی خدمت کر سکیں گے اب جو ترڈ سٹیپ ہے سکسیسفل لائب کیلئے وہ بیٹا یہ ہے کہ اپنے لیے ویجن بناو اور اس ویجن کو پھر چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرو اور اس پہ پھر عمل کرنا شروع کر دو تو آپ انشاءاللہ سکسیسفل ہو جائیں گے مثال کے طور پر آپ نے جو اپنا ویجن بنایا ہے اس کو پچیس سالہ دس سالہ پانچ سالہ ایک سالہ ماہانہ اور ہفتوار اور ڈیلی ٹاسک میں ڈیوائٹ کرو اور پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دو تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے مثال کے طور پر آپ اچھے انسان بننی کیلئے آپ نے پچیس سال میں دو سو بکس پڑھنے کا ویجن بنایا ہے تو یہ تقریباً پین سٹھ ہزار سات سو پیجز بنتے ہیں تو اس کو آپ کس طرح ڈیوائٹ کریں گے یہ اس طرح ڈیوائٹ کریں گے کہ ایک سال میں آپ آٹھ بکس پڑھیں گے تو ہر مہینے میں آپ کو دو سو ترپن پیجز پڑھنے ہوں گے اور ہر ہفتے باون اشاریہ پانچ پیجز پڑھنے ہوں گے اور ہر دن آپ کو سات اشاریہ پانچ پیجز پڑھنے ہوں گے تو اسی طرح آپ اگر صرف آج کے دن پر فوکس کریں کہ آج میں نے صرف سات اشاریہ پانچ پیجز پڑھنے ہیں تو آرام سے پچیس سال میں آپ دو سو بکس کمپلیٹ کر جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا نالج آئے گا کہ ایک سکسسپل لائف گزار سکیں گے تو اب اسی طرح آپ اپنے لئے سپیریچول ڈیولپمنٹ گولز بھی بنائیں آپ اپنے لئے فینانشل ڈیولپمنٹ گولز بھی بنائیں آپ اپنے لئے فیزیکل ڈیولپمنٹ گولز بھی بنائیں اور آپ اپنے لئے سوشل ڈیولپمنٹ گولز بھی بنائیں جب آپ یہ سارے بنائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے